مرتضی صاحب کہہ رہے تھے کہ سب مل جائیں سٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور اس کو ریزولف کریں یہ کیا ریزولف کرنے کا ایک اس میں کوئی ہے چانس اور سچی بات تو یہ کہ ایک طرف پی ایم ایلین ہے اور یہ سپریم کورٹ کو اپنا نشانہ بنائے ہوئے دیکھیں ارفان قادر صاحب نے کہا کہ سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھ جائیں ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب عدالتوں کو کسی کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ چپ کر کے اپنا کام کرتی جائیں کر کے اگر اپنے فیصلے آ رہے ہیں وہ کسی کو پسند ہے تو اچھی بات نہیں پسند تو ریویو میں جائیں ریویو بھی ختم ہوتا ہے تو اس کو ایمپلیمنٹ جیسے ہوا ہے یہ فیصلہ ایسے ایمپلیمنٹ ہو جائے گا پوائنٹ ہے کہ سٹیک ہولڈرز کون سے ہیں سٹیک ہولڈرز وہ لوگ ہیں جن کے خلاف اب یہ فیصلے آ رہے ہیں تو یہ جب فیصلے آئیں گے اور کل منٹ ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی لمبا عرصہ چلنے والا سلسلہ نہیں ہے جیسے جیسے فیصلے آتے جائیں گے یہ کانٹنٹ کے بھی آپ کے سامنے آگے اور کچھ عرصے میں یہ کلیر ہو جائے گا یہ ایک پروسس ہے لیٹس گو تھرو دس پروسس جو جی سب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آپ ملا آکے سب کو سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے ریزولف کر سکتے ہیں کہیں کوئی سٹیک ہولڈرز کا تصور نہیں ہے اس میں ایڈمسٹیشن آف جسٹس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تو لوگ ہوتے ہیں ان کے مقدمات ہوتے ہیں اور عدالت ہوتی ہے جس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے یعنی عدالت اب جن کے بارے میں فیصلے کر رہی ہے انہیں بلا کے پوچھے کہ یہ جو معاملات ہیں ہمیں کرنے چاہیے یعنی کرنے چاہیے ہر ایک اپنے رول ہے یہی کام جو ہے مقدمہ اپنے طور پر کر لیں یہی سیکچر آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی تری جو ہے اگر یہ مقدمہ کے لیے افینسیو تھا اور افینسیو ہے مقدمہ اس کے بارے میں فیصلہ کر لیں عدالت میں آنے کی ضرورت نہیں آرٹیکل ایٹی وان ایٹی فور تری جو ہے اگر وہ اتنا افینسیو تھا تو وہاں دواز شنیف صاحب ایگری نہ کرتے ان کی طرف سے کہا جاتا کہ نہیں جناب ہم نہیں چاہتے سپریم کورٹ فیصلہ نہ کرتی اب اس سپریم کورٹ کو اس سطح پہ لے کے آنا اور اسے یوں ڈیل کرنا کہ جس طرح سپریم کورٹ سٹیک اولڈر وہ ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی انٹریسٹ ہوتا ہے عدالت کا اپنا کوئی انٹریسٹ نہیں ہوتا عدالت جو ہوتی ہے ٹوٹلی امپرسنل ہوتی ہے ڈسپیشنیٹ ہوتی ہے اور اسی لیے اس کی آنکھیں بند دکھائی جاتی ہیں کیونکہ وہ they don't look at the faces they don't look at the stakeholders they look at the proposition جو ان کے سامنے آئی ہے وہ اس offense کو دیکھتے ہیں اور اس offense کے بارے میں جو law انہیں provide کرتا ہے اس کی سزا وہ دیکھتے ہیں وہ دیتے ہیں یا اسی طرح جو معاملات بھی ہیں بین الناس ان کا فیصلہ کرتے ہوئے وہ آئین اور قانون کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں پاکستان کی عدلیہ جو ہے اسے بھی اسی طرح independent عدلیہ رہنے دیں جو سیاستدانوں کو بھی سزائے دیں اور باقی لوگوں کو بھی سزا دیں جہاں جس کو ضرورت ہو جس طرح دنیا کی پوری باقی ریاستوں میں یہ ایسا ہو رہا ہے لیکن جیسے آرشلائد صاحب آپ خود ہی کہہ رہے تھے کہ اب بات ایک تقرار سی بنتی نظر آ رہی ہے ایک بات چیت سپریم کورٹ کی طرف سے ادھر سے ہم دیکھتے ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی ارفان خاضی صاحب ابھی آپ نے یہ جو بھی آمیر کہہ رہے تھے کہ ایک طرف آپ فرما رہے تھے کہ سپریم کورٹ اپنا کام کرتے چلے جائے پھر آپ نے کہا سٹیک ہولڈرز سب ساتھ مل کے بیٹھیں تو کونسی بات آپ کہہ رہے ہیں کیا ہو کہ اکیلے بیٹھ کے اپنا کام کریں یا کہ سٹیک ہولڈرز کو بلائیں یہ ہیں دو دیفرنٹ میں بتاتا ہوں آپ کو آپ نے جو جنرل مشرف کی مثال دی بڑی اچھی آپ نے مثال دی میں واحد شخص ہوں جو شروع سے سپریم کورٹ کو سمجھا رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ جنرل مشرف کے خلاف آپ کو پروسیڈ نہیں کرنا چاہیے آپ اس طرف مت جائیں یہ میں ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پارلیمنٹیرینز کے ڈسکوالیفیکیشن کے ایشوز میں نہیں آنا چاہیے آپ کو اس کا منڈٹ نہیں ہے یہ منڈٹ الیکشن کمیشن کو ہے جب خود ہی آپ نے یہ جو آپ کو جو آئین کی جو لیمٹ سے ان کو کراس کر گئے تو پھر آپ کو اپنے فیصلوں کو ریکٹیفائی کرنا پڑے گا تو اس حد تک آپ سٹیک ہولڈر بن گئے کہ آپ اپنے غلط فیصلے جو ان کو ریکٹیفائی کریں اچھا ایک سیکنڈ آپ اٹرنی جنرل ان کو ریکٹیفائی نہیں کر رہے جی مجھے یہ پوچھنے دیں کہ ایز ان فارم اٹرنی جنرل آپ لوگ بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں نائن وان دی پینلیس آپ اس میں آئیں کہ وان ایٹی فور تھری یہ تو کورٹ آف جسٹس ہے سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے پاس تو لیگل آثورٹی نہیں ہے عارف چودی صاحب یہ جب فرما رہے ہیں کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا آپ نے لوگ روز کیا مجھے جی بولیے گا جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو وان ایٹی فور تھری کی جورس ڈکشن ہے یہ اگر آپ دیکھیں جب یہ سب سے زیادہ پاکستان میں ایکسرسائیز ہونی شروع ہوئی تھی تو ایک بھی فیصلہ ایسا نہیں آیا تھا جس میں کسی کو کسی آفس سے نکال دیو یا کسی کو ڈسکوالیفائی کر دیو یا اس کو کوورنٹو کے طور پر استعمال کیو اس میں وہ تمام اس طرح کے ایولز اور وائسز ٹیک اپ کیے گئے تھے جس سے کہ پبلک اٹ لارج جو ہے اس کے جو بیسک رائٹس ہیں وہ انٹرفیئر کر رہے تھے لیکن وہ جو نارمل لیگل چینلز تھے ان کو بند نہیں کیا گیا تھا اور ان کو سرکممنٹ نہیں کیا گیا تھا تو آپ کہیں گے نیا پریسیڈنٹ ہے مختلف تھا سر آپ کہیں گے نیا پریسیڈنٹ ہے آپ بھی تو نہیں یہ غلط نہیں ہے یا آپ تو یوں ٹیکنگا پریسیڈنٹ نا 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 ایک سیکنڈ بات سنیں جسٹ وان منٹ جسٹس افضل ذلہ جو ہیں جب انہوں نے یہ ٹیک اپ کیے تھے یہ میٹرز تو میں بڑے کلوزلی ان دنوں میں وہ یہ سارے پروسس کے ساتھ بھی اسوسییٹڈ تھا تو ان کی چیف جسٹس شپ کے پہلے دو سال تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کروں گا میں بیک لاغ نہیں کم کروں گا تو میں یہ والے میٹرز بھی ٹیک اپ نہیں کروں گا اور وہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ ہماری جو جورسٹکشن ہے وہ لیمٹیڈ ہے ہم ٹرائل کورٹ بھی نہیں ہے اور ہم کوئی انویسٹیگیٹیو ایجنسی بھی نہیں ہے لیکن ہم اس صورت میں ڈریکشن ضرور دیں گے تاکہ لوگوں کی فنڈامینٹل ڈرائیش امپیکٹ ٹیک ہے آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے ڈیسیوز کو ہم ڈیسائیڈ نہیں کرتی جی میں ویری ککلی آریش چوڑی ساب 97 سے بھی شروع ہوا سلسلہ اور پاکستان کی جورسٹکشن میں یہاں دوہزار چودہ کا کیس تھا جو دوہزار سولہ میں ڈیسائیڈ ہوا اور آرٹیکل 184.3 میں کو وارنٹو جورسٹکشن استعمال کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ میں انلیگل اپائنمنٹس کو سیٹسائیڈ کر دیا اور جس کے نتیجے میں یہ ایک فارمر چیف جسٹس جو تھے انہیں جانا پڑا اور ایک فارمر ایک موجودہ چیف جسٹس جسلامباد آئی کورٹ ان کے خلاف ریفرنس پینڈنگ ہے لہٰذا میں ان سے اس بات میں بلکل اختراف رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو ہے اسے ہم یہ کہہ دیں کہ چونکہ جناب آپ نے ابھی آپ کے پینڈنگ بیک لاؤگ ہے اس لیے آپ اس طرف نہ جائیں جو جورسٹکشن ہے اور جس طرح کا معاملہ آیا پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا معاملہ تھا لیکن یہ معاملہ جب سپریم کورٹ کے پاس آیا اور دونوں فریقین نے یہ کہا کہ آپ اس معاملے میں کریں جورسٹکشن اپنی استعمال کریں تو سپریم کورٹ کے پاس دونوں فریقین نے کہا اور یہ سوو موٹو نہیں تھا لے کے گئے فریقین